مہتاج نہیں پھر صدد المنتحہ سے آپ ارش پر تشریف لے گئے تو بتایا گیا ہے میرا محبوب صدد المنتحہ کا بھی مہتاج نہیں پھر ارش سے جب ماں ورہ تو وہ بتا دیا گا میرا محبوب ارش کا بھی مہتاج نہیں بلکہ اللہ کہتا ہے میرا محبوب کسی کا مہتاج نہیں میرا محبوب صرف میرا مہتاج زگی سکو اے تلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق یہ ہے عرش حق زیر پائے محمد بات کیا ہے بات یہ ہے کہ مقام عرش ان کا فلق پر شوشا زنی و زمان تمہارے لیے مکین و مطم تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے عابنے دو جگہ تمہارے لیے مقام عرش ان کا اور فلق پر شوشا اور ملک 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 خادمان سرائے محمد حضور کے روزہ مبارکہ اور ایک رشتہ ایسا کھڑا ہوا ہے جس کی ریوٹی ہے وہ کام کیا ہے کام اس کا یہ ہے کہ پوری کائنات میں جہاں سے بھی جو بھی حضور پر ضرور بھیجے السلام علیہ وآلہ وسلم تو اس کا کام کیا ہے وہ سنیں اور سن کر حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں جاتا اس کی ریوٹی میں اللہ نے اس کو کت طاقت دیا کہ کوری کائنات میں کہیں سے بھی کوئی درود بھیجے وہ سنتا بھی ہے اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے پڑھنے لگے نام کیا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے یہ ہے غلام کا علم یہ ہے خادم کی سماحہ یہ ہے خادم کی پہچھتے چھتے اور وہ عرض کرتا ہے حضور آپ کے فنہ فنہ امت نے آپ پر درود بھیجے تو جب خادم ڈیوٹی پر ہے اس کی سماحہ اس کی نظر ہے کہ پڑھنے والے کو دیکھ لیتا ہے پیشانے لیتا ہے نام کیا ہے باپ کا نام کیا ہے کس کی اولاد ہے اور درود کہاں سے پڑھ رہا ہے جب خادم کی یہ شان ہے تو اس آنکھا کی شان کیا ہوگی ہے ملک خادمہ سلای قومت ملک خادمہ سلای قومت ہاں بھئی کس کی رسائی ہے کس کی ہاں میں نے کہنا یاد رکھنا اس بات کو عالی عدد دیں اس شیر میں لکھا کہ محمد برائے جنابِ الٰہی محمد برائے جنابِ الٰہی اور جنابِ الٰہی برائے قومت میں جنابِ الٰہی برائے قومت بسی اسرے مغبوبی ایک عبریا سے عباد اور عباد دو الک چیز ہیں ایک ذرا لمبیل ہوتی ہے ایک ذرا لمبیل ہوتی ہے عباد عباد اور کبھی بھی دیکھاں کوئی عباد سے تو ان کے عباد سے اور قوا سے بڑی خوشہ ہوتی ہے کیا نہیں ہے اور کچھ کو تو حضور کی خوشہ ہوتی ہے اب حضور کی عباد اور قوا کس اتنے سے بسی ہوئے ہیں بسی اتنے مغبوبیہ قبلیاں سے عباد محمد عباد خضائف عمد خضائف عمد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع کرے گا اولین آخرین اور کہے گا فرمائے گا تم سب میری رضا چاہتے ہو اور میں محبوب کی رضا چاہتے ہو سبحان اللہ تم سب میری رضا چاہتے ہو اور میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں اس کو عالی حضرت نے کیا کمال اندازہ دشت کیا کہ باہم اہد باد ہے وصل عبد کا باہم اہد باد ہے وصل عبد کا رضاِ خدا اور رضاِ محمد رضاِ محمد اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اللہ کے محبوب چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتے ہیں ساہد تو یہی ہے لیکن درائی سوچو کہ حضور کیا چاہتے ہیں حضور وہی چاہتے ہیں جو رب چاہتا باہم اہد باد ہے اے وصلِ محمد رضاِ خدا رضاِ محمد رضاِ محمد رضاِ محمد رضاِ محمد رضاِ محمد رضاِ محمد صحابہ محمد صحابہ صحابہ کو منح ایک روزہ نہیں لکھا ایک حج نہیں کچھ نہیں